ملتان چڑیا گھر کی ارازی خریدے بارہ سال گزر گئے مگر آج تک چڑیا گھر کے منصوبے پر کام شروع نہ کیا جا سکا روحی بنا شہر کے تمام بچوں کی آواز بچوں کا ہزاروں دستخط کے ساتھ ایک درخواست پر وزیراعالہ پنجاب کو دینے کا فیصلہ کیا گیا جلد چڑیا گھر بنانے کا مطالبہ کر دیا علیش باعصف کی ریپورٹ دیکھئے ملتان جیسا تاریخی شہر اپنی اہمیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک مقام رکھتا ہے لیکن اس سب کے باوجود آج تک چڑیا گھر جیسے تفریح سے محلوم رکھا گیا ہے شہر کو ملتان کے بچوں نے اپنی آواز آلہ حکام تک پہنچانے کے لیے ہزاروں دستخطوں کے ساتھ ایک درخواست وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں عثمان بزدار سے اپیر کی گئی ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں چڑیا گھر کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے جسے پورا کیا جائے اپلیکیشن پر سائن کروں گی وہ اپلیکیشن ہم وزیرعالہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ملتان میں زود دیکھ سکیں بچوں کا کہنا ہے کہ کتابوں میں جن جانزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں اصل زندگی میں بھی دیکھنے کا حق رکھتے ہیں بچوں نے مزید کہا کہ ان جاندوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے میں وزیرعالہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں ملتان میں ایک زو بنا کے دیں ہمیں چھٹی کے دن جب ہمیں چڑیا گھر دیکھ رہتے ہیں تو ہمیں بھاولپور یا لاہور جانا پڑتے ہیں دوہزار ساتھ میں ملتان میں چڑیا گھر کے لیے ارسٹ ایکر ارازی خریدی گئی تھی مگر اب تک منصوبے پر کام شروع نہ کیا جا سکا ملتان کے بچے سٹی نیوز نیٹورک کے ذریعے اپنی آواز وزیرعالہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں چڑیا گھر بنایا جا سکے اور وہ اپنے شہر میں ہی اس تفری سے لطف اندوز ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علشوہ عاصف دوہی نیوز ملتان